اسلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کے علاوہ اور بھی کچھ ضروری خبریں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کے علاوہ اور بھی دنیا کی کچھ ضروری خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جسے آپ سبھی کو جاننا چاہیے تو دیکھئے جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ترکی اور سیریا میں بہت بھی بھیانک بھوکم پایا تھا جس کی وجہ سے لگ بگ 45 ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن یہ بھوکم پانے کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے کل پھر سے ترکی اور سیریا میں بھوکم پایا تھا اس کے علاوہ دنیا کے کئی اور ملکوں سے بھی بھوکم پانے کی خبر آ رہی ہے جس میں انڈونیسیا اور لبنان شامل ہیں اور کل کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ پرسوں جورڈن اور فیزی میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور وہیں ترکی سے کچھ چمتکاری خبریں بھی آ رہی ہیں جس میں بیلڈنگوں کے گرے ہوئے ملبے کے اندر سے ددس اور بارہ بارہ سال کے بچوں کو دس بارہ دن کے بعد میں زندہ نکالا جا رہا ہے اس کے علاوہ جب سے ترکی میں بھوکم پایا ہے تب سے لے کر کل تک ساڑھے چار ہزار بچوں کی بلادت بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انفورمیشن سعودی حکومت کی طرف سے سارے لوگوں کو بتائی گئی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ دوسرے ملکوں میں دان دینے کے لیے ڈونیٹ کرنے کے لیے جیسا کہ ابھی فی الحال ترکی اور سیریا میں لوگ دان کر رہے ہیں ڈونیٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر دان کرنے کے لیے ڈونیشن دینے کے لیے سعودی عرب کے اندر سے صرف ایک ہی مادھیم ہے ایک ہی پلیٹ فارم ہے جس کا نام کنگ سلمان ریلیف سنٹر ہے تو جنہیں اپنی حیثیت کے مطابق دان کرنا ہے ڈونیٹ کرنا ہے وہ کنگ سلمان ریلیف سنٹر کی بیپ سائٹ پر جا کر وہاں سے دان کر سکتے ہیں اس کو اس لیے بتایا گیا ہے کہ دیکھئے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر فرجی بیپ سائٹوں کے ذریعے لوگوں سے دان کروا رہے ہیں ڈونیٹ کروا رہے ہیں فرجی بیپ سائٹوں کے ذریعے لوگوں کو بیوکوب بنا کر اس پیسے کو کسی تیسرے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس چیز کا آپ خیال رکھنا کہ آپ کو جب بھی سعودی عرب کے باہر کسی ملک کے لیے دان کرنا ہے ڈونیٹ کرنا ہے تو آپ سعودی عرب کے اندر سے صرف کنگ سلمان ریلیف سنٹر کے ذریعے ہی کریں اس کے لبا ایک اپ ڈیٹ وہ سعودی عرب کے مکہ سے آئی ہے جس میں بلدیا والوں کا کہنا ہے کہ مکہ کے ایک رہائشی گھر میں کچھ غیر ملکیوں نے کھانے پینے والی چیزوں کا زخیرہ بنایا ہوا تھا گودام بنایا ہوا تھا جہاں سے وہ لوگ ریسٹورنٹ وغیرہ میں ان سامانوں کی سپلائی کر رہے تھے جہاں سے بلدیا والوں نے سات ٹن گوست کے علاوہ دو ہزار آٹھ سو کلو فل اور سبزیوں کو ضبط کیا ہے جو بلکل خراب ہو گئے تھے انسانوں کے کھانے کے لائق نہیں تھے جنہیں کچھ غیر ملکی وہاں کے ریسٹورنٹ میں سپلائی کر رہے تھے اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ وہ سعودی عرب کے تابوک سے آئی ہے جس میں ایک آدمی کو دو لوگوں پر گولی چلانے کے الزام میں گریفتار کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ آپسی بیواد کی وجہ سے ایک آدمی نے ایک باپ بیٹے پر گولی چلا دی جس کی وجہ سے وہ باپ بیٹے ہلاک ہو گئے اور اس آدمی کو گریفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ وہ الیکٹرانک لی دھوکہ دھڑی کو لے کر کے آئے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی الیکٹرانک دھوکہ دھڑی میں پکڑا جائے گا تو اس پر پانچ ملین ریال کا جرمانہ اور پانچ سال کی جیل کی سزا ہو سکتی ہے تو دیکھئے الیکٹرانک دھوکہ دھڑی کا مطلب جیسے کوئی آن لائن کانٹریکٹ ہے اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے یا کسی کے اکاؤنٹ کے ساتھ میں آن لائن کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے یا کسی بھی طرح کے آن لائن دستاویز میں کلبڑی کرنے والے پر پانچ ملین ریال کا جرمانہ اور پانچ سال کی جیل کی سزا بتائی گئی ہے اس کے علاوہ نارکوٹک ڈیپارٹمنٹ والوں نے ریاد کے اندر ایک آدمی کو شوسل میڈیا پر آ کر نشے والی چیزوں کی نمائش کرنا اس کو دکھانا اس کے علاوہ اس کو پرموٹ کرنے کے الزام میں گریفتار کیا ہے اور اس کے لیے حکومت بار بار وارننگ دے رہی ہے لیکن پھر بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں اور اس طرح کے غیر قانونی کام شوسل میڈیا پر بھی آ کر کرنے لگتے ہیں اور ایسے ہی ایک خبر بتہا پورٹ سے آ رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بتہا پورٹ پر آگ بجھانے والے سیلنڈر میں 27 کلو نشے والی چیز پکڑی گئی ہے جس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو سعودی عرب کے اندر ان نشے والی چیزوں کی تسکری کے لیے لیکن پھر بھی لاسٹ میں جا کر وہ پکڑے ہی جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا سیکیورٹی سسٹم اتنا سٹرونگ ہے اتنا مضبوط ہے کہ وہاں سے بچ نکلنا اتنا آسان نہیں ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ وہ سعودی عرب کے اندر سونے یعنی گولڈ کے ریٹ کو لے کر کے ہے تو یاسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ابھی لگ بک ایک ڈیڑھ یا دو مہینے سے سونے کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو گیا تھا لیکن ابھی فیلحال سونے کے ریٹ کافی حد تک کم ہو گئے ہیں تو ابھی فیلحال سعودی عرب کے اندر 21 کریٹ سونے کا دام 192 ریال اور 84 حلالہ ہے یعنی تقریباً 193 ریال کے آس پاس ہے جبکہ یہی قیمت آج سے 15 دن پہلے 200 ریال کے اوپر تھی اور 22 کریٹ سونے کا دام 202.03 ریال ہے یعنی 202 ریال سے کچھ حلالہ زیادہ ہے 24 کریٹ کا دام 220 ریال 49 حلالہ ہے اور 18 کریٹ سونے کا دام 165 ریال اور 30 حلالہ ہے تو ابھی فیلحال سعودی عرب کے اندر سونے کی قیمتوں میں پیچھلے دنوں کے مطابق لگ بھگ 10 ریال کی کمی آئی ہے اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ریاد شہر میں ورل گیٹ نام کا ایک بہت بڑا ڈاؤن ٹاؤن بننے جا رہا ہے جس کے بارے میں میں نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگ کو جانکاری دی تھی لیکن اسی میں کچھ نئی جانکاری آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے 2030 تک 180 عرب ریال کا منافع ہونے والا ہے فائدہ ہونے والا ہے اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے 2030 تک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 34 لاکھ لوگوں کو روزگار ملنے والا ہے نوکری ملنے والی ہے تو یہ تھی اس ویڈیو میں کچھ دس ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں آتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنی چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ